امدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدلہو الذین آمنوا منکم وعملوا صالحات لیستخلفنہم فی الارض کم استخلفالذین من قبلہم وغلی مقنننہ لہم دینہم اللہ ذرکہ دالہم وغلی بدلنہم من بعد خوفہم امنا اعبدوننی لا يشرکون بشیعہ ومن کفر بعد ذالک فعولاکم الفاسقون صدق اللہ مولانا العظیم عزیزانگرامی دوستان محترم بندہ ناچیز نے آیت استخلاف پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے خالق کائنات جل جلالہو اس آیت مبرک میں دو ماضی کسی کے استعمال فرمائے آمنوا وعملوا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے خلافت کا بادہ کیا ہے جو وقت نزول آیت ایمان بھی لات چکے تھے اور نیک عمال بھی کر چکے تھے اور اس آیت میں لفظ منکم بتا رہا ہے کہ یہ حاضرین سے خطاب ہے اور شیعہ سنیوں نے دونوں نے اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ مدینہ میں مکہ میں صحابہ کرام کو بے انتہا تکالیف دی گئیں اور مدینہ میں بھی منافقین یہودی اور مشرقین یہ سب مل کر مسلمانوں کو تکالیف دیتے رہے تو کسی صاحب نے یہ کہا کہ آخر ہم مسلمانوں کو کب آرام سکون ملے گا تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے مسلمانوں کو تسلی دی کہ آپ لوگ ضرور بضرور زمین میں خلیفہ بنائے جاؤ گے لہٰذا شان نزول سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حاضرین میں سے کم از کم تین لوگوں کو خلافت ملنا ضروری ہے کیونکہ آیت میں تمام کے تمام سیگے جمع کے استعمال ہوئے ہیں اس لئے کم از کم تین لوگوں کو حاضرین میں سے خلافت کا ملنا ضروری ہے ایمان لیا جائے کہ شیعہ حضرت کا دعا کہ مولا کائنات اور حسن کریمین یہ تین شخصیات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے میں ان کو ضرور بضرور زمین میں خلافت دوں گا اللہ تعالیٰ نے اتنی شد اومد سے وعدہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان کو خلافت دے گا اگر یہ خلافت کا وعدہ امام حسن حسین سے بھی تھا تو ضرور بضرور ان کو بھی خلافت ملتی لہذا معلوم ہوا کہ اس خلافت کے وعدے میں امام حسین علی مقام بلکل بھی نہیں ہے تو یقینی طور پر مانا پڑے گا کہ خلافہ سلاسہ میں سے بھی کم از کم شیعہ حضرات کے دعوے کے مطابق بھی کم از کم کھلافہ سلاسہ میں سے ایک شخصیت کو مانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خلافت کا وعدہ کیا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کی تقزیب لازم آئے گی اور اس کے علاوہ شیعہ حضرات کا موتبر ترین کتاب نحجل بلاغہ نحجل بلاغہ میں ہے کہ سیدنا عمر فاروق جب جنگ فارس کے لیے مولای کائنات سے مشہورہ لینے آئے تو سیدنا مولای کائنات نے یہی آیت ہے آیت استخلاف حضرت عمر فاروق پر فٹ کی ہے تو شیعہ حضرات کی موتبر ترین کتابوں سے بھی یہ ثابت ہے کہ اس آیت کا مصداق سیدنا عمر فاروق بھی ہیں اور حضرت عمر فاروق کی جو خلافت ہے وہ فرح ہے اصل ہے حضرت عبوہ صدیق کی خلافت لہذا اس سے حضرت عبوہ صدیق اور عمر فاروق کی خلافت بھی الحمدللہ ثابت ہو گئی حضرت سیدنا عمر فاروق نے جنگ فارس مولای کائنات سے مشورہ لیا تو مولای کائنات نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہیں تو اس کی شرع کرتے ہوئے شیعہ حضرت کا موتبر ترین کتاب ابن مسلم البحرانی شرعہ نجب علاقہ میں لکھتا ہے اس خطبے کے تحت لکھتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ مدد کا وعدہ ہے اور گلبے کا اور زمین میں خلافت دینے کا وعدہ ہے یعنی مولای کائنات نے جو فرمایا یہ کونسا باتا تھا ابن مسلم البحرانی کے مطابق یہ وہی باتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیتیں استخلاف میں ممنن سے فرمایا تھا تو اللہمدللہ رب العالمین مولای کائنات کے مطابق بھی آیتیں استخلاف کے مصداق حضرت عمر فاروق بھی ہیں یہ شیعہ حضرت کی موتبر ترین کتاب نحجل بلاغہ سے ثابت ہو گیا یہ دوسری آیتیں حضرت حسدیق کی خلافت برحقہ پر خلقی کائنات جلال کو اشارت فرماتا ہے ایمانوالو اگر تو میں سے کوئی اپنے دین سے پھر گیا مرتض ہو گیا تو اللہ تعالیٰ عن قریب اسی قوم کو لائے گا جسے اللہ تعالیٰ بھی محبت کرتا ہوگا اور وہ قوم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوگی یہ حضرت کا دعوی ہے کہ حضرت علیہ السلام کے مثال کے فوراً بعد تمام صحابہ مرتض ہو گئے تھے جنبی اللہ ان صحابہ میں یہ کہتے ہیں کہ خلقہ سلاسہ بھی تھے جو مرتض ہو گئے تھے تو اسی کونسی جماعت تھی جو خلقہ سلاسہ کے مد مقابل آ کر ان کی سرکوبی کی اس نے کوئی بھی جماعت نہیں تھی حضرت علیہ السلام کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ زکاة کے منکرین اور مرتضین کے خلاف جہاد کریں لہٰذا یہ آیت خود بتا رہی ہے کہ حضرت علیہ السلام کی خلافت پر یہ فٹ ہوتی ہے اور نہ ہی یہ آیت جنگ سفین جنگ جمل اور جنگ نیرون پر فٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ حضرت کا موت وطن کتابہ قربلہ سناد اس میں لکھا ہے کہ مولای کائنات اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو نہ مشرق کہتے تھے نہ کافر کہتے تھے نہ ہی منافق کہتے تھے لہذا یہ آیت بھی مولای کائنات پر فٹ نہیں کی جا سکتی یہ آیت سیدنا صدیقی اکبر کی خلافت برحق کا پر واضح ثبوت ہے اس آیت کے تحت شیعہ حضرت کی موت وطنی تفسیر تفسیر مجمل بیان میں لکھا ہے کہ ہم ابو بکرن و صحابہ اللذین قاتلو اہل ردہ یہ کچھ نصیب جماعت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے ساتھیوں کی تھی لہذا مخالف بھی مانتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر ہی فٹ ہو رہی ہے اچھا اس میں ایک نکتہ اول بھی رہیا اس آیت کا مزدعہ حضرت علی موتزا ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ نجر بلاغہ میں کافی خطبات ایسے ہیں کہ مولای کائنات اپنے ساتھیوں کو جہاد پر اُبھارتے ہیں لیکن وہ جہاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور مولای کائنات ان کو بدعائیں دیتے رہتے ہیں انہوں جو ملاغہ برا پڑھائے ایسی مولای کائنات کی بدعائوں سے اور لیکن اس آیت میں خال کے کائنات جل جلالو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسی قوم کو لائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم ہوگی لیکن مولای کائنات اپنے ساتھیوں سے بیزار ہیں تو یہ محبوب قوم اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی لہذا یہ قوم جو ہے صدیق اکبر کے ساتھی ہیں اور یہ آیت بھی حضرت ابو صدیق پر ہی پیٹ ہو سکتی ہے الحمدللہ جنابے والا یہ تیسری آیت ہے صدیق اکبر کی خلافتے پر حقابر خال کے کائنات جل جلالو فرماتا ہے آپ فرماتیں پیشے رہے گئے ہوئے آرابیوں سے ان قریب تم سخت جنگ جو قوم کی طرف بلائے جاؤگے تو قاتل انہوں اور سلمون تو جنابے والا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان عرابیوں کو جو صلیح حدیبہ کے وقت پیشے رہ گئے تھے رسول اللہ علیہ السلام کی حیات زاہرہ میں ایسی کوئی جنگ نہیں ہوئی جس میں ان عرابیوں کو دعوت دی گئی ہو رسول اللہ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضرت ابو صدیق کے دو ایک خلافت میں مسلمہ قذاب کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی تو اس جنگ میں ان عرابیوں کو دعوت دی گئی تھی کہ اس جنگ میں انہوں نے شرکت کی تو لہٰذا اس آیت کا مزداغ بھی حضرت ابو صدیق بنتے ہیں جیسا کہ شیعہ حضرات کی موت برطرین تفسیر میں تفسیر مجل بیان میں بھی اس آیت کے تعلقہ ہے یہ جو جماعت تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انقریب سخت جنگ جو قوم کی طرف بلائے جاؤگے تو یہ سخت جنگ جو قوم کون تھی شیعہ حضرات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مسلمہ قذاب ملعون کی قوم تھی اور اس کے خلاف کس نے جنگ کی ہے تو یہ تو شیعہ بھی مانتے ہیں ساری دنیا مانتی ہے کہ حضرت ابو صدیق نے ان سے جہاد کیا تھا لہٰذا حضرت ابو صدیق کی خلافت خلافتیں برحقہ ہوئی قرآن کی آیت کے تحت یہ شیعہ حضرات کی کتاب نجر بلاغا ہے اس کا مقتون برشے ہے حضرت ملع کائنات نے صدیق نا امیر معویہ کو جب خط لکھا تو اس خط میں صدیق نا ملع کائنات نے خلفاء سلاسہ کی خلافت کو اپنی خلافت کے لیے بنیاد قرار دیا ہے اب جب خلفاء سلاسہ کی خلافت کو برحق مانا جائے گا تب ہی ملع کائنات کی خلافت برحق ثابت ہوگی اگر خلفاء سلاسہ کی خلافت نہ حق کوئی تسلیم کرے گا تو خود ملع کائنات کی خلافت بھی نا حق مازالہ ثابت ہوگی مولای کائنات فرماتے ہیں وہ مہاجرین و انسار جس شخص پر اجماع کر لیں جمع ہو جائیں اور کہہ دیں کہ یہ امام ہے تو اسی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو یہ تو قد اہل تشریح ذرات بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام کے وسائل شریف کے بعد تمام امت حضرت عبوظ صدیق پر جمع ہو گئی تھی لہذا اس مولای کائنات کے مکتوب سے بھی حضرت عبوظ صدیق عمر فاروق عثمان علی کی خلافت برحقہ ثابت ہوئی الحمدللہ یہ شیعہ حضرات کی مطور کتابِ اصل و اصول شیعہ اس کا تجبہ ہے اصل شیعہ و اصول حا اس میں یہ لکھتا ہے کہ قیسر و قسرہ کو اسلام ہی نے فتح کیا اور روزہ کافی میں امام محمد باقر سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں فارض فتح ہوا تو ایک بات یہاں کر رہے ہیں کہ قیسر و قسرہ کو اسلام نے فتح کیا تو حضرت عمر فاروق کی خلافت اسلامی خلافتی یہ تو خود تسلیم کر رہے ہیں جب رسول اللہ علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد حضرت عباس اور حضرت عبو سفیان نے حضرت علی المتضا کی بیعت کرنا چاہیے تو سیدنا مولای کائنات نے ان کو کیا جاؤ دیا یہ نجب بلاگا ہے خطبہ نمبر پانچ ہے فرمایا اس وقت طلب خلافت کے لیے کھڑا ہونا یہ ایک گندلہ پانی اور ایسا لکمہ ہے جو کھانے والے کے گلو گیر ہو کر رہے گا یعنی مولای کائنات پہلے نمبر پر اپنے لیے خلافت کو گندے پانی سے تشبیط دے رہے ہیں اگر یہ مولای کائنات کا حق ہوتا خلافت بلافصل تو مولای کائنات ایسے الفاظ کبھی نہ فرماتے آگے فرمایا کہ فلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں کاشت کرنے والا یعنی پہلے نمبر پر مولای کائنات اپنے لیے خلافت کو فرما رہے ہیں کہ یہ دوسروں کی زمین ہے یعنی پہلے نمبر پر اگر میں خلیفہ بنایا جا رہا ہوں تو فلوں کو ان کے پکنے سے پہلے چننا ہے یہ لہٰذا یہ حضرت عبوغہ صدیق کا وقت ہے اور یہ ان کی زمین ہے اور یہ حکم بھی ان کا چلے گا کتنا واضح مولای کائنات نے حضرت عبوغہ صدیق کی خلافت بلافصل برحقہ بتائی ہے اور اپنے لیے خلافت بلافصل کی تردید فرمائی ہے جب مولای کائنات نے دیکھا کہ خلیفہ اول بسانی یعنی حضرت عبوغہ صدیق اور عمر فاروق نے کلمہ توحید کی نشروعشات اور رشکروں کی تیاری اور فتوحات کی توسیع میں مسلسل محنت کی اور اس میں لگے رہے اور اس میں اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی اور نہ ہی کسی پر ظلم و زیادتی کی لکھتا ہے کہ بایع وصالم پھر مولای کائنات نے ان کی بیعت کی یعنی ان کی شیخین کریمین کی خدمات دیکھ کر مولای کائنات نے ان کی بیعت کر لی وصالم اور سلامت کی فیال کر لی یہ شیعہ حضرات کے مطور مجتحد آل کاشب الگتا کا یہ اطراف ہے حضرت بلاگہ ختمل ورہ 111 میں مولای کائنات فرماتے ہیں کہ میں دو شخصوں سے ضرور برزرور جنگ کروں گا ایک شخص وہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو اور دوسرا شخص وہ جو اپنے وعدے کا پابند نہ رہے اب مولای کائنات فرماتے ہیں کہ جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے جو اس کی نہ ہو میں اس سے جنگ کروں گا یعنی حضرت وہ صدیق کی خلافت بلا فصل ان کا حق نہیں تھا لیکن انہوں نے دعویٰ کیا تو مولای کائنات ان سے جنگ کرتے لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی اور بقول روافیز کے گدیر خمپے سب صحابہ اقرار کر چکے تھے مولای کائنات کی خلافت بلا فصل کا لیکن وہ اپنے معاہدے کا اپنے وعدے کے پابند نہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل شریف کے بعد تو اس حساب سے بھی مولای کائنات کو چاہیے تھا کہ ان سے جنگ کرتے اللہ تعالیٰ قرآن قرآن قدیم بران رشید میں سورہ صف میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو ایسی باتیں تم کہتے کیوں ہو جن پر عمل نہیں کرتے مولای کائنات نے فرما کہ میں دو شخصوں سے ضرور جنگ کروں گا تو مولای کائنات نے خلافہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیوں نہیں کی اس وجہ سے نہیں کی کیونکہ ان کی خلافت برحقہ تھی تیم کی خلافت کے وجہ سے اس آئیلیٹڈ ایریا کا میں سارا ترجمہ نہیں کرتا مولای کائنات فرماتے ہیں کہ یا لہا جو رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی وسیعت سے خلافہ گزرے ہیں وہ میرے امام ہیں اب مولای کائنات سے پہلے اور رسول اللہ علیہ السلام کے ویسا شریف کے بعد کون لوگ ہیں جو گزرے ہیں جو مولای کائنات کے امام ہو سکتے ہیں یہ خلفہ السلام کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں